ہلو گوڈ مارننگ سٹرینٹس ویلکم تو دس نیو سیشن آف آور اسٹڈیز سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت ساری شب کامنا ہے جن نیا سیشن ہے آئی ہوپ آل بل بھی فائن اور اس سیشن میں اچھے سے پڑھائی بھی کریں گے ہم لوگ اور آف لائن کلاسز بھی جندی سرو ہوگی چلیے اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آن لائن اسٹڈیز کی جو آن لائن اسٹڈیز ہے ہماری اس کے لیے مین چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سیل فون ہونا چاہیے اور اس میں انٹرنیٹ ہونا چاہیے انٹرنیٹ یہ تو بیسک تینگ اور بتاؤٹ دیز گیزٹ بھی کننٹ امیزن آف دا آن لائن اسٹڈی تو جو مین چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم جو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کو ریلیٹڈ جو بھی ٹاپکس ہیں وہ ہم آپ کو کور اپ کرائیں گے سب سے پہلے ہم یہ سی بی کی بک کا فرسٹ یونٹ ہے اسکول یارز جیسے آپ کے ایک اسکول یار چل رہے ہیں یونٹ ون ہے یہ ہمارا یونٹ ون اور اس یونٹ ون میں فرسٹ سیکشن ہم کبر کریں گے آہیرو آہیرو is the name of this unit یہ ایک اسٹوری ہے my dear friends جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور ایک شورٹ اسٹوری ہے اس اسٹوری میں کچھ ایسا بتایا گیا ہے جو ایک سوامی پرسن ہے سوامی جہاں پہ یہ بچہ ہے اس کے بعدے میں ایک اسٹوری ہے جو کافی ڈرپونک سوا کا ہوتا ہے کوورڈی اس کا اندر ایک طرح سے کہہ سکتے ہو کہ کوئی ایک کہہ سکتے ہو کہ چھوٹے بچے کے اندر جو ایک بھائی فالی بھاب نہ ہوتی ہے fear of a nightmare جو رات میں اس کو اندھیری سے ڈر لگتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنی he sleeps with his mom اور grand mother grand mom یا اپنی mom کے پاس میں سوتا ہے even اس کے جو فادر ہیں وہ اس چیز سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں اور وہ بہت زیادہ اس سے ڈانٹتے ہیں یا کہہ سکتے ہو وہ اس چیز سے پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہ اتنا ڈرپونک گھنکا بیچا اسی دوران اس سٹوری کی جو سروعات ہوتی ہے وہ ہے کہ سوامی کی لئے لائف میں کچھ انیکسپیکٹڈ ٹرن ہو گیا فر سوامی ایوینٹ ٹوک این انیکسپیکٹڈ ٹرن فادر لگڈ اوور دہ نیوش پیپر جو فادر ہیں وہ نیوش پیپر پڑ رہے ہیں وہاں پہ ریڈ کر رہے ہیں اور جو ہال لیمپ ہے ہال میں یہ لیمپ رکھی ہوئی ہے اس لیمپ پہ وہ کے نیچے نیوش پیپر پڑ رہا ہے سوامی وہی پہ بیٹھا ہوا ہے اسی دوران سوامی لیسن ٹو دس سوامی کو انڈیکیٹ کرتے ہوئے بولتے ہیں نیوش پیپر کی ہیڈ لائنز کیا ہے ایک بریوری آف ایسکول سوری بلیز لیڈ جو بلیز لیڈ کا مطلب ہے یہاں پہ گاؤں کے لڑکی کی سٹوری ہے یا کہانی ہے جو بہادری کی ہے جو اپنے گھر باپس لوٹ رہا تھا جنگل کے راستے تو جنگل میں اس کو کیا بلتا ہے یہ کیم فیس ٹو فیس ٹائگر مین ایٹنگ ٹائگر ہے جو آدم خور کہہ سکتے ہو اور یہ پیرگرائیس ڈسکرائب کرتا ہے فائٹ جو ہے ایک بوائے کی ویڈ اٹائگر اینڈ ہس فائٹ اپ اٹری یہاں پہ ہوتا گیا اس سٹوری میں جو لڑکا ہے ایک ایٹھ ہیئر اوڈ بوائے وہ ایک گاؤں کا ہے وہ ٹائگر کو جب وہ راستے میں لوٹ رہا ہوتا ہے جنگل کے رات سے تو اس کو ٹائگر ملتا ہے اس ٹائگر سے بچھنے کے لیے وہ پیڑ پر چڑ جاتا ہے اور وہ اس پیڑ پر اس سے کافی سمیہ تک کہہ سکتے ہو فائٹ کرتا ہے پیڑ کی جو ٹہنیاں بغیرہ ہیں ان سے اس کو انوالب لگتا ہے اور ٹائگر بھی بہاں پہ رہتا ہے لگو آلماسٹ ہاف اڈے جب تک رہتا ہے تب تک کی کچھ لوگ آنی جاتے ہیں وہاں پہ سم پیپل کم دیٹ وی انڈ سیبڈ ہی یہ سب پڑھنے کے بعد میں کی ایک بچے کی بہادری کہانی پڑھنے کے بعد میں سوامی کی جو فادر ہے وہ بہت زیادہ کیا ہو جاتے ہیں ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں اور سوامی سے پوچھتے ہیں کیا تو میں ایسا کر سکتے ہوں what do you say to that آپ اس کے بارے ہم کیا ہوئے سوامی کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ سٹرانگ اور گرون اپ پرسن کا مطلب ہوگا ہے یہاں پہ بہت مجبوط پیکٹی ہوگا وہ how could a wife fight a tiger ایک لڑکا کیسے کر کے fight کر سکتا ہے tiger کے ساتھ میں تو you think you are a wiser than the new tripper father سنیر father جو کہہ انتے ہیں کہ بھی تم یہ سمجھتے ہو تم نیچکوٹر والوں سے زیادہ بدھی مانو the man may have been strength of an elephant yet to be a coward ایک ویکتی جس کے اندر ہاتھیوں کے لڑکا شکتی ہو سکتی ہے اور وہ اگر بہادر نہیں ہے اور اس کے پاس strength نہیں ہے اگر وہ بہادر ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے courage is everything یہاں پہ یہ بتا جا رہا ہے courage is everything strength and age are not important اور آپ کے پاس courage ہے سانس ہے تو آپ کافی چیزوں سے لڑا سکتے ہیں سوامی جو ہے وہ اس تھیوری سے الگی سوچتا ہے how can it be father suppose I have all the courage and what can I do if the tiger should attack me تو میرے پاس بہت سارا courage ہے but tiger مجھے اٹیک کرتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں leave alone strength strength طاقت کو الگ رکھتا ہے can you prove can you prove you have courage let me see if you sleep alone tonight in my office room اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے story میں turn آتا ہے اب تک یہ argument کر رہا ہے تو سوامی اپنے فادر سے اب سوامی کو وہ challenge کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم میرے آفیس کے روم میں سو سکتے ہو رات کو the fightful proposition swami thought he had always slept beside his granny جیسے میں پہلی بتا چکا ہوں وہ اپنی granny یعنی grand mother کے ساتھ پر سوتا ہے ہمیشہ سے کیونکہ granny اس کو ایک stories وغیرہ سناتی ہیں اور وہ اس کو پسند آتی ہیں اس لیے وہ انہی کے پاس سوتا ہے اور اس طرح سے کوئی بھی ارنجمنٹ مگر چینج ہوتا ہے تو وہ پوری راج جاکتا رہے گا he hoped at first his father was only joking پہلے وہ حضرہ کی اس کے پاپا مجا کر رہا ہے but he murmured weakly yes and try to change the subject وہ subject کو change کرنا جاتا ہے جو topic ہے he said very loudly with a great deal of attention we are going to admit even the elders in our cricket club hereafter we are buying brand new bats and ball our captain has asked me to tarry وہ کہہ رہا یہاں پہ انہیں topic چینج کرا اور کہنے لگا کی ہمارے یہاں جو cricket club ہے مالگوٹی cricket club وہاں پہ elders کو بھی cricket کیلئے بولایا جا رہا ہے اس کے captain نے جو بولا ہے اس کو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے captain نے یہ آپ کے لئے suggest کیا ہے we will see about it later father cut it اس کے father نے بات کاٹی اور کہا ہم اس کے بعد میں بات کریں گے you must sleep alone here after تمہیں پہلے اکیلیس ہونا پڑے گا یہاں پہ روم میں father نے اس کو challenge کر دیا اور father اس چیز کو بالکل سیئیسلی لے رہے ہیں سو سوامی realized that the matter had gone beyond his control سوامی نے realized کر لیا کہ یہ matter اب اس کے control سے بہار ہو جکا ہے بہار ہو بہار ہو اس کے بات اگر بات جو اگر 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 کو جانتا تھا اچھے سے جو بات نے انہوں نے اگر جو منتھ ہوگا تب سے میں اکیلا سونا سرو کروں گا تمہیں یہ آج ہی کرنا ہے اب سی کرنا ہے it is disgraceful sleeping beside granny اور mother like a baby you are in the second form and i don't at all like the way you are being brought up اس نے کہا کہ تم ایک بچے کی طرح چھوٹے بیبی کی طرح سوتے ہو اپنی گر نی کے پاس میں اور تمہیں یہ بدلنا ہوگا ٹھیک ہے سو ہی سی لکڈ ای وائف آنڈ ہو آنڈ تو اپنی وائف کی طرف دیکھتا ہے یہ جو کنٹرول ہے سوامی کے ہاتھ سے جا چکا ہے تو سوامی کے پاس کوئی چانت رہی رہا ہے سوامی کو اس کے فادر لطار لگاتے ہیں کہ تم ابھی بھی گرہنی کے چھوٹے بچے کی طرح تو تمہاری جو پروریس ہے وہ گھڑ پڑ ہوئی ہے وہ اپنی وائف کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے why do you look at me while you say it she asked وہ سے پوچھتے ہیں کی آپ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں یہ بولتے سو میں I hardly knew anything about the boy سپوائل اگر تم اس کی جو مدن ہے اس کی اندادی کیلئے فائنٹ آؤٹ کرتے ہو کہتے ہیں یہ اگر ایسا ہے تو آپ کی جو مدن ہے انہوں نے اس کو خراب کیا ہے آپ ان سے بات کر لیے آپ مجھ طرف تو اس کی طرف سے مو کو اپنے گھوما لیتی سو دیئے سٹوینت یہ آج کا ہو گیا ہمارا پیج نمبر 11 and 12 explanation remaining explanation ہم نیکس ویڈیو میں کریں گے تین کیو سٹوینت تیک کیا بائی